مزار پر موجود ہے مزار پر آپ کو اتنی ہی نظر آئے گی جتنی بابا سید مہدی حسین شاہ صاحب کے لئے کرتارپور گیت گیت دو کلومیٹر کے ریڈیس میں آبادی کے حساب سے سب سے بڑا گاؤں دودھا ہے یہاں کے اکثر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں مال مویشی پالتے ہیں اور ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ بہت ہی سادہ ہے اس گاؤں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے پرائمی سکول بھی موجود ہیں جہاں دودھے کے علاوہ عید گیت کے گاؤں سے بھی بچے پڑھنے کے لئے آتے ہیں اور اس گاؤں کے اکثر نوجوان روزگار کی تلاش کے لئے شہروں کا رخ بھی کرتے ہیں سب سے قریبی اور بڑا شہر نارو وال ہے جو کہ ایک ڈسٹرکٹ بھی ہے ایک لاکھ سے کم آبادی کا یہ شہر پنجاب کے باقی شہروں کے مقابلے میں کافی پرسکون ہے ہاں لیکن یہاں کے لوگوں کو بھی ناشتے میں حلوہ پوری اور کھیلنے کے لئے کرکٹ ہی پساتے ہیں کرکٹ کا یہ جنون نہ صرف شہر کے میدانوں میں نظر آتا ہے بلکہ راوی کے کناروں پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں پہ اس علاقے کے نوجوان سارے دن کے کام کے بعد جمع ہوتے ہیں دریائے کے پار چند کلومیٹر دور ہندوستان کا بارڈر ہے جس کے دوسری طرف بھی یقیناً اس وقت کرکٹ ہی کھیلی جا رہی ہوگی اور کسان اپنے موویشی لے کر گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے کرتاپور کے ساتھ بہتا ہوا دریائے راوی بارڈر کے دوروں طرف کے لوگوں کے لئے بہت اہم یہ دریائے کئی صدیوں سے اس علاقے کے لوگوں کو زندگی اور خوشحالی فرام جاتا ہے اس لئے امید ہے کہ راوی پر بننے والا کرتاپور کوریڈور کا یہ پل دونوں ملکوں کے عوام کو مزید قریب لائے گا